تو فلم کی شروعات میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جو ایک کافی بڑے سفید کمرے میں گھوم رہی ہوتے ہیں اس کمرے میں ہر چیزی سفید رنگی دراصل ان دونوں پر ایک ڈاکٹر کو ایک سپیریمنٹ کر رہی تھی جس میں انہیں لگتار پچاس دنوں تک بغیر باہر آئے رہنا تھا اور اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں انہیں پچاس دن وہاں رہ لیتے ہیں تو انعام کی طور پر انہیں چالیس کروڑ دیے جائیں لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی ہار مانی تو انہیں یہاں سے خالی ہاتھی جانا پڑے گا مطلب کہ کچھ نہیں ملے گا انہیں ان دونوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں رہے گا اور نہ یہ کسی سے بات کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں اس کے علاوہ انجوائے کرنے کا بھی ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا جسے ٹی وی یا موبائل وغیرہ اب اس کمرے میں آ کر یہ لوگ بہت کچھ تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ پیسے کمانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں کپل میں اسی لڑکی جس کا نام کیٹ ہوتا ہے کہتی ہے کہ میں ان پیسوں سے انہیں چالیس کروڑ سے اپنی سالے سپنے پورے کروں گی تب اس کا ہزبن کہتا ہے میں تو ان پیسوں کو پارٹیز وغیرہ میں اڑاؤں گا کوئی مزے کروں گا ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کچھ وقت کے بعد انہیں ایک روبر ڈیوائس کی آواز آتی ہے جو انہیں یہاں رہنے کے اصول بتانے لگتی ہے کہ انہیں یہاں کیسے رہنا ہے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ بھی بتاتی ہے اس کمرے میں صرف ایک بیل ایک بینچ اور ایک عام سا باتھروم تھا اس کے علاوہ دیوار پر ایک چھوٹے سی سکرین بھی لگی ہوئی تھی جس کے اندر بھی اس کمرے میں رہنے کے سارے اصول لکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک انسان واشر میں استعمال کر سکتا ہے یہاں دیوار پر ایک لال بٹن بھی تھا جسے دبا کر کوئی بھی انسان ہار مان کر یہاں سے باہر جا سکتا تھا ساتھ اس سکرین کو دبا کر وہ اپنے لیے کھانے پینے کا سامان بھی مگوا سکتے تھے اس کے علاوہ وہاں ایک کافی بڑی گھڑی بھی لگی ہوئی تھی جس میں ان کی پچاس دنوں کا ٹائمر چل رہا تھا اور یہاں ان کے لیے ایک کافی بڑا سا باکس بھی آتا ہے جس میں ان کی روزانہ کی کھانے پینے کا سامان تھا رات ہونے پر کمرے کی لائٹس خود بھر خود بند ہو جاتی تھی اور صبح ہونے پر جل بھی جاتی تھی وہ روبورٹ ڈیوائز انہیں ہر بار اعلان کر کے یہ بتاتے رہتی ہے کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے اور صبح ہو رہی ہے یا شام یا پھر رات جو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب رات ہو گئی ہے آپ لوگوں کو آرام کرنا چاہیے انہیں یہاں یہ سہولت بھی دی گئی تھی کہ وہ آرام بھی لگا سکتی تھی کیٹ کا ہزبر مائک یہاں ایسے رہنے لگتا ہے جیسے اس کے چھوٹیاں چل رہی ہوں اسی لیے ہر رات وہ دیر سی سوتا تھا جبکہ کیٹ تو آرام لگاتی ہے تاکہ وہ صبح جلدی اٹھ سکی اور اپنے روٹین بنائے جس کے ذریعے آسانی سے پچاس دنوں کا یہ ٹائم گزر جائے اور وہ لوگ اپنی پہلی رات اس کمرے میں گزارتے ہیں صبح ہوتی ہے تو گیٹ نہانے کے لیے جاتی ہے وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں پچاس دن یہاں گزار کر اس چیلنج اس شرط کو جیتنا ہے نہا کر وہ اپنے کپڑے دھونے کے لیے لانڈری میں ڈال دیتی ہے تب پہننے کے لیے بھی انہیں سادے سی کپڑے ہی دیے جاتے ہیں لیکن وہ رنگین تھی تب وہ لوگ آپ اس میں ہنسی مزا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے کم از کم ہمیں رنگین کپڑے تو ملے اب کچھ وقت کی بات کیٹ مائک سے کہتی ہے کہ آخر وہ ڈاکٹر یہ ایکسپیرمنٹ کر کیوں رہی ہے جس پر مائک کہتا ہے مجھے کود اس بارے میں نہیں پتا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ہم نے پچاس دن یہاں رہنا ہے اور اپنا چالیس کروڑ کا انام پانا ملین دالرز اور وقت گزارنے کے لیے دونوں خود کو مصروف کہنے کی کوشش کرتے ہیں کیٹ خود کو شان اور پورسکون رکھنے کے لیے یوگا کرتی ہے جبکہ مائک اس گھڑی جس پر پچاس دنوں کا ٹائمر چل رہا تھا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا بیٹی بیٹی ہی وہ اچھی طرح کی باتیں بھی سوچنے لگتا ہے جیسے کہ یہ آنکہ دیواروں کا رنگ سفید ہی کیوں کیا گیا ہے دیٹو اسی بار بار سمجھاتی ہے کہ تم ان چیزوں کو اتنا مرس سوچو اور بار بار گھڑی کو بھی مت گھور کے دیکھو تم بس یہاں پر وقت گزارنے اور اس کے بدلے میں ملنے والے پیسوں کے بارے میں سوچو لیکن یہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ کچھ دنوں سے وہ اپنے نین بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا جبکہ کرتو روٹین کے مطابق صبح سے لے کر راہ تک اپنے سارے کام کرتی ہے اور مائک کا دھیان گھڑی پر سے ہٹانے کے لیے اسے دور لگانے کا کہتی ہے جہاں ایک طرف کیٹ یوگا کر رہی تھی تو مائک دور لگا رہا تھا اس کے بعد ٹائم گزارنے کے لیے وہ بچوں والے گیمز کلنے لگتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں پھر جیسے وہ اپنے کپڑے دھونے کے لیے لانڈری میں ڈالتی ہیں تو انہیں دوبارہ سے بلکل ویسے کپڑے مل جاتے ہیں اب ایسے کر کے انہیں کچھ ہفتے گزر جاتے ہیں جہاں پھر ایک دن مائک کو اس کمرے میں ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھتا ہے وہ اس سے بات کرتا ہے اور اسے کچھ کلانے کا سوچتا ہے مگر جیسے وہ ملک شیک کی کچھ بوندے زمین پر ڈالتا ہے تو روبرو ڈیوائس کی آواز آنے لگتی ہے جو کہتی ہے کہ ایسا مت کرو یہ کھانے پینے کا سمان صرف تم دونوں کے لیے ہی ہے تب مائک یہاں تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس ڈیوائس سے کہتا ہے کہ اچھا اگر ہم کھانا اسی نہیں دے سکتے تو پھر میری ایک بات مالو میں لال بٹن دبا رہا ہوں تاکہ یہ باہر جا سکے کیونکہ یہ یہاں بوک سے مر جائے گا اب یہ دیکھ کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو وہ روبرو ڈیوائس بار بار ہمیں منع کرنے کے لیے نہیں آئے گی وہ ہمیں منع کرنے کے لیے چلی گئی ہے تو مت کرو ایسے جس پر وہ کہتا ہے جو بھی ہے لیکن مجھے اس کیڑے کی فکر ہے یہ بیچارہ ادھر ہی مر جائے گا ورنہ اتنا کہہ کر اس لال بٹن کی طرف جانے لگتا ہے ان دونوں کے یہاں بہہ سنے لگتی ہے کیٹ کہتی ہے کہ بٹن دبانے پر ہم اس چیلنج کو ہار جائیں گے اور پھر خالی ہاتھی ہمیں یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا مائک کہتا ہے کہ ہاں ہاں جانتا ہوں مگر میں کونسا خود جا رہا ہوں باہر میں تو بس اس کیڑے کو باہر بیج رہا ہوں یہ وہ کیڑے کو نیچے رکھ کے کیٹ سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ ایک جاندر ہے تم اس پر ذرا بھی درست نہیں آ رہا لیٹو سے کہتی ہے تم اتنے چھوٹے سے جانور کے لیے پورا چلنج خراب کر دو گئی پاگل ہو گئی ہے یہ کہہ کر وہ گسی میں وہاں سے جانے لگتی ہے مگر تب ہی گلتی سے اس کا پیر اس کیڑے کے اوپر آ جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھو وہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور مائک سے کہتی ہے اوہ ایم سوری یہ گلتی سے ہو گیا میں نے جان پوچھ کے نہیں کیا مگر مائک اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا پورا ہی دن وہاں گزار دیتا ہے اب اس کمرے کی حصول کے مطابق وہ اپنے ٹائم میں صرف دو چیزیں خرید سکتے تھے جو کہ باہر سے آئیں گی اور اس کے پیسے ان کے پیسوں میں سے کاٹے جائیں گی جو کافی زیادہ ہوں گی اس لئے مائک کیٹ سے کہتا ہے کہ میں ہمارے پہلے چیز منگوا رہا ہوں لیکن وہ اسے منع کر دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم نے باہر سے کچھ منگوایا تو یاد دینا کتنے سارے پیسے بڑھنے بڑھیں گے پورے ایک لاکھ ڈالرز تو پلیز مت کرو ایسا مگر اس کی باوجود بھی مائک اس کی بات نہیں مانتا اور اپنے پہلے چیز لینے چلا جاتا ہے جہاں اسے ہرے رنگ کا چاک ملتا ہے جو دیکھ مائک کہتا ہے اوہ یہ کیا مل گیا اسی تو میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن کم از کم دیواروں پر ڈروائنگ بنا کر ٹائم تو پاس کر ہی سکتا کیٹ جب اسے ڈروائنگ بناتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے چلا میری ڈروائنگ بناو تب مائک اس کی ڈروائنگ بنانے لگتا ہے مگر کچھ وقت کے بعد کیٹ بور ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن وہ تو ڈروائنگ تب تک بناتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس چاک کو ختم نہ کر دیتا اس طرح سے وہ پورے واش روم اور باہر کی دیوار پر کافی سری ڈروائنگز بنا دیتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد کیٹ مائک کے پاس آ کر اپنے برے برطاو کیلئے معافی مانگتی ہے اور اب یہاں ان کے پاس اچھے بات یہ تھی کہ پچاس میں سے صرف اب بیس دن ہی باقی بچے تھے اب ایک سوبر کیٹ کو واش روم میں سے ایک گین ملتی ہے جسے دیکھ دونوں حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخری یہاں کیسے آئی مگر پھر وہ اسے وہاں سے اٹھا کر بیٹھ کے نیچے چھپا دیتی ہے کیونکہ ڈیوائس نے کہا تھا کے لانڈری میں کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ڈالنی کچھ دن کے بعد ان ایک چھوٹا سا گفت دیا جاتا ہے جس میں انہیں ان کی فیملیز کی ویڈیو میسجز دکھائے جاتے ہیں مائک اپنے بہن کا میسج دیکھتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ میں اور موم ڈیڈ بلکل ٹھیک ہے تو ہمارے فکر مت کریے گا اپنے بہن کو دیکھ کر مائک کافی خوش ہو جاتا ہے لیکن جب کیٹ کو اس کے ڈیڈ کا ویڈیو میسج دکھایا جاتا ہے تو ایک دم وہ دکیسی ہو جاتی ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اب میں روڈ پر نہیں بلکہ گھر میں رہ رہا ہوں کیٹ اس ویڈیو کو رکھوانا چاہتی تھی مگر اس کے کافی کہنے پر بھی ویڈیو نہیں رکھتی جس کے بعد وہ واش روم کے پاس جا کر زور زور سے رونی لگتی ہے تب مائک آ کر اسے سنبھالتا ہے جس کے بعد دونوں سو جاتے ہیں پھر جیسے صبح ہوتی ہے تو کیٹ بستر سے نہیں اٹھتی وہ ابھی بھی سو رہی تھی کیونکہ ٹینچل لینے کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی جب مائک اسے نہ اٹھنے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں جذباتی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اپنے ڈیڈ کو کافی سالم بات دیکھا تھا میں نے ہمیشہ تم سے جھوٹ بولا کہ میرے ڈیڈ نہیں ہے کیونکہ میں ان سے شرمیندہ تھی وہ بہت شراب پیتی تھی اور میرے سکول کی فیس بھی نہیں بڑھتی تھی اب مائک اسے کہتا ہے اچھا چھوڑو ان باتوں کو تمہیں پتا ہے ہمارے بس یہاں دو ہفتے رہ گئے ہیں اس کی یہ بات سنکر بھی کیٹ ذرا خوش نہیں ہوتی اور بستر پر ہی پڑھی رہتی ہے تب اس کا موٹ یہ کرنے کے لیے نئینے طریقے وہ عزماتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھی وہ خود ہی آ کر اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے لیکن اسے بھی کیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اگلے دن وہ کیٹ سے کہتا ہے کہ کہ انہاں ہم اپنی آخری بچے ہوئی چیز کو خرید لیں تاکہ تھوڑی گوڑیتی دور ہو جائے لیکن کیٹ اسے یہ کہہ کے منع کر دیتی ہے کہ نہیں تم پہلے بھی پیسی برباد کر چکے ہو وہ فضول سا چاک مانگوا کر تو اب مت کرو ایسا میں اور پیسوں کو کھونا نہیں چاہتی تب یہ سن وہ اداس ہو جاتا ہے پھر کچھ رک کے بعد کیٹ بیٹ سے اٹھ کر مائک کے پاس آتی ہے اور کھیتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے تم دوسرے چیز مانگوا سکتے ہو پھر چاہیے ہمارے جتنی مرضی پیسوں کا نقصانیں کیوں نہ ہو جائیں پھر جیسے مائک دوسری چیز مانگوانے کیلئے سکرین پر ہاتھ لگاتا ہے تو فوراں نے اس کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کے بعد اندر ایک لڑکی آتی ہے اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوتی جیسے وہ اندر آتی ہے تو مائک اسے دیکھر کافی حیران رہ جاتا ہے وہ بتاتی ہے کہ میں بھی نہیں جانتی کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے مجھے بس اس کام کے پیسے ملے ہیں اور مجھے اس کمرے میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف چوبیس گھنٹے ہی گزارنے ہیں کیٹ اسے ایسے دیکھ کر مائک سے کہتی ہے کہ تم اپنے ٹیشٹ اتار کر اسے دے دو تاکہ وہ تھوڑا بہت کتھ کو ڈیک سکی وہ لڑکی دیوار پر جب مائک کے ڈروائنگز دیکھتی ہے تو تعریف کر دیتی ہے جو دیکھ کیٹ کو گصہ آنے لگتا ہے رات انہیں پر مائک دونوں لڑکیوں کو بیٹ پر سونے کا کہتا ہے اور خود زمین پر جا کے سو جاتا ہے مگر وہ لڑکی مائک کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی ہے جس سے کیٹ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ مائک کو بھی اپنے سارے بیٹ پر ہی سلا لیتی ہے خود وہ ان دونوں کی بیچ سوتی ہے ساری رات اسے چین سے نین نہیں آتی اور اس لڑکی سے چڑھ ہونے لگتی پھر صبح جب وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی بیٹ پر نہیں ہے وہ سوچتی ہے کہ شاید وہ چلی گئی مگر جب وہ واش روم جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی ابھی گئی نہیں ہے بلکہ واش روم میں ہی ہے نہا رہی تھی اس نے دوبارہ سے اپنے کپڑے اتار دیئے تھے اب کیٹ نہ چاہتے رہے بھی چپ رہتی ہے اور مزید اسے برداشت کرتی رہتی ہے اس کے بعد وہ دنوں اس کمرے میں یہاں وہاں ڈانس کرنے لگتے ہیں ایسا کرنے سے مائکو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ خیالوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی چاروں طرف پالے رنگوں دیکھتا ہے جس کی فوراں بعد وہ خود کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے یہی اسے اپنا چھوٹا بھائی بھی دیکھتا ہے جس کے ساتھ ہی پانی میں ڈوب رہا تھا جو دیکھ وہ کافی گھبرا گیا تھا تب ہی فوراں وہاں کیٹ اور وہ لڑکی آ کر مائکو ہوش ملاتی ہے لیکن وہ ابھی بھی خبرائیا ہوا تھا اور رونے لگتا ہے بار بار وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ پلیز میرے چھوٹے بھائی کو ڈوبنے سے بچا لو تب کیٹ اسے سنبھالتی ہے اور بیٹ پر لے جا کر سولا دیتی ہے جس کی بعد وہ لڑکی کیٹ سے پوچھتی ہے کہ تم اور مائک کیسے ملے تھے تب وہ بتاتی ہے کہ میں اور مائک بارش میں ملے تھے میرے پاس چھتری نہیں تھی تو مائک نے آ کر مجھے بھیگنے سے بچایا اب ایسے بیٹھ کر وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہتی ہیں کچھ وقت کے بعد مائک جاگ جاتا ہے اور اس لڑکی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں اس وقت کیٹ نہیں تھی دونوں یہاں اپنی اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ بچپن میں ہی میں نے اپنی ماں کو کوو دیا تھا پھر دونوں اپنی اپنی فیاملیز کے دکھ ایک دوسرے کو بتا کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور کافی اچھی ان کی دوسری ہو جاتی ہے تب وہ لڑکی مائک کا ہاتھ پکڑ کر اس کا موٹھی کرنے اور خود کو سنبھالنے کا کہتی ہے جب اتنی دن میں پیچھے سے کیٹ آ جاتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیتی ہے یہ دیکھ کر تو اس کا غصہ کافی بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ہی ان دونوں کی نزدیکیوں کو برداشت کر رہی تھی وہ غصے میں اس لڑکی سے کہتی ہے کہ تم شروع سے ہی میں ہزبنڈ کو پسانے کے چکر میں ہوں اور مجھ سے اسے چھینا جاتی ہوں یہ سنبھو لڑکی بھی گیٹ پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کتنی عجیب ہو رہت ہو اپنے ہزبنڈ پر ذرا بھی یقین نہیں ہے تمہیں افسوس ہے اب اس کے بعد دونوں کی بیس بیٹ جاتی ہے اور ایک دوسری پر وہ چلانے لگتی ہے ٹیپ ٹرنگ آ کر مائک ان دونوں پر چلاتا ہے اور چوپ ہونے کا کہتا ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانے لگتا ہے بھی اگلی صبح جب وہ جاگتی ہیں تو مائک کچھ ٹھیک محسوس نہیں کہہ رہا تھا اس کی طبیت خراب لگ رہی تھی وہ لڑکی بھی اس کمرے سے جا چکی تھی مگر جاتے جاتے وہ دیوار پر مائک کے لیے ایک میسیج لکھے گئی تھی لکھا تھا کہ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا تم نے کیا مائک یہ میسیج مائک کو دکھا کر اس پر گصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک نمبر کے دھوکے بعد انسان ہو مجھے بھی تم دھوکہ ہی دے رہے تھے نا جس ان مائک کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس نے جو بھی لکھا ہے وہ سب جھوٹ ہیں اس کمرے میں یہ سب کو جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دونوں کی آپس میں لڑائی ہو اور ہم ہار مان لیں مگر پھر بھی کیٹ اس کی ایک نئے سنتی اور اسے دھکا مار دیتی ہے جسی مائک کا سر دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا خون بہنے لگتا ہے یہ دیکھ مائک کا گصہ آ گیا تھا وہ کیٹ سے دور چلا جاتا ہے اور کھیتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا تب بھی نہیں جب تم یہ شہر چھوڑ کر چلے گئی تھی میں نے ہمیشہ یہی چاہا تم خود کو اکیلا محسوس نہ کرو اور خوش رہو جس وجہ سے میں نے اپنے دوستوں سے بھی ملنا چھوڑ دیا اور تمہیں ٹائم دیا میں نے اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی اور تب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا جب تم ٹینشن میں رہتی ہو اور ان ست کے بدلے مجھے کیا ملا تمہارا شک اور نفرن جو سن کے کوئی شرمندگی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو میں نے ایسا جان بجھ کے نہیں کیا گسے میں ایسا ہو گیا تب ہی اچانک مائکو کو چھونے لگتا ہے وہ ایک دم نیچے گر جاتا ہے اور کہتا ہے میری تبیہ ٹھیک نہیں ہے مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے تبکہ جلدی سے اس کے لئے ملک شک لاتی ہے اور ایک تولیے کو اس کے سر پر رکھ دیتی ہے تاکہ اس کا خون نہ بہی جس کی بعد وہ کہتی ہے کہ اس کمرے میں سر کچھ دیا گیا ہے لیکن میڈیکل کی کوئی بھی سہولت نہیں دی گئی عجیب ہے نا اس کے موں سے ایسی بات سن کر مائک کو ذرا بھی یقین نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ کیا سچ میں تمہیں میری چوٹ کی فکر ہے کیا ہوتا اگر گسے میں تم مجھے زیادہ سکنی کر دیتی میں تو اب تک مر بھی گیا ہوتا تم اتنی لاجی ہو گئی ہو کہ پیسوں کے لئے میری جان بھی لے سکتی ہو باہر میں گیا ایسا پیسہ جو انسان کو انسان کی پہچان نہیں بولا دی مجھے اس کمرے سے نفرت ہو گئی ہے اب میں ایک بھی پل یہاں نہیں رکوں گا اور یہاں سے باہر چلا جاؤں گا تب وہ اسے باہر جانے سے منع کر دیتی ہے اور وہ گن اٹھا لیتی ہے جو انہیں واش روم سے ملی تھی وہ اسے مائک پر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم نے باہر جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گی تب مائک اس کی بات انسنی کر کے لال بٹن تباہ ہی دیتا ہے جس کے بعد دروازہ کھولتا ہے اور وہ اس سفید کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اب اس کے یہاں سے جانے کے بعد کیٹ اکیلی پڑھ کے رونے لگتی ہے اور وہیں سوچاتی ہے پھر جب وہ جاگتی ہے تو اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا وہ کافی اداس تھی پھر وہ مائک کی بنائی ہوڈرانگز کو دیکھ کر اسے یاد کرنے لگتی ہے اب کیٹ کے اس کمرے میں صرف دو ہی دن بچے تھے جس کے بعد وہ یہ چلنج جیت جاتی لیکن اس سے بھی کیونکہ اپنے گلتی کا احساس ہو گیا تھا جو وہ بھی لال بٹن دبا کر یہاں سے باہر نکل جاتی ہے پھر کچھ وقت کے بعد ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو دور لگا رہا تھا بھاگتے بھاگتے وہ کیٹ کی بیلڈنگ کے پاس سے گزرتا ہے جہاں تب یہ چانک راستے میں وہ کیٹ سے ملتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کمرے سے باہر آنے کے بعد یہ دنوں کئی مہینوں تک ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کی نراز کی تھی اب یہ دنوں ایک ساتھ آگے بڑھ کر صلاح کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور کھانا کھانے ہوتل کی طرف جانے لگتے ہیں راستے میں مائک کیٹ سے پوچھتا ہے کیا تم نے وہ چلنج پورا کر لیا تھا یا پہلے ہی لال بٹن کو دبا کر تم باہر رہ گئی تھی جس پر وہ کچھ نہیں بولتی اور چھپ رہتی ہے کہتی ہے میں نے وہاں تمہارے سارا سی غلط پرتاؤ کیا تو پلیز مجھے ماف کر دو پھر جب یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں تب ایک بیلڈنگ پر لکھی نوٹ کو ہم دیکھتے ہیں جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کمرہ ایک بہت بڑے آدمی نے بنایا تھا لیکن وہ کون تھا یہ پتہ نہیں چل پاتا لیکن اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ لالچ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے جس میں ہم اپنے کسی خاص کو بھی کھو سکتے ہیں جسی کچھ وقت کے لیے مائک اور کیٹ نے دوسری کو کھو دیا تھا اس آدمی کا اس کمرے کو بنانے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ انسان کو لالچ دے کر صدارہ جائیں کیونکہ جب انسان یہاں سات وقت گزاریں گے تو ان کی اندر کی بھی وہ اسی باتیں باہر آئیں گے پھر جب لالچ کا پردہ ان کی آنکھوں پر سی ہٹے گا انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوگا تو وہ اسے سیکھ لیں گے اور کبھی بھی لالچ نہیں کریں گے اس کے بعد ہمیں کپل کو اسی کمرے میں دیکھتے ہیں جو کیٹ اور مائک کی طرح اس چیلنج کو پورا کرنے آئے تھے وہ دونوں بھی بلکل ویسی خوش تھے جیسے کیٹ اور مائک یہاں آ کے خوش تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ دونوں اس چیلنج کو پورا کر پائیں گے یا ان دونوں کی طرح ہار مان کے خالی آج جائیں گے یا پھر انہیں بھی اپنی گلتی کا احساس ہو جائے گا اسی سوال کے ساتھ ہی یہ کہانے ادھری ختم ہو جاتی ہے